موسیقی 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 دستوں کی بیماری ہے اور اس کے علاوہ دوسرے اور انفیکشن ہیں جس میں فیلال ملیگیا بھی کافی ہو رہا ہے کچھ جہاں وہ ڈینگی کے کیسز بھی جہاں وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ شہروں کے اندر جہاں وارٹر سپلائی کا پرابلم ہے وہاں پر ٹائ فائٹ بھی کے کیسز بھی کافی جہاں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اس موسم کے اندر تو یہ ہے کہ سرجیوں کا موسم جو آ رہے ہیں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہپیٹائیڈس اے کے کیسز بھی یہ دونوں جہاں وہ کھانے پینے کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہیں یہ بھی کیسز جہاں وہ سامنے آ رہے ہیں اب بات کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو اس میں اس موسم میں زیادہ تر کون سی بیماریاں کامل ہوں گی اس موسم میں بچوں کے حوالے سے جہاں وہ سانس کے امراض میں کافی جہاں وہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے اور اس میں نزلہ کھانسی زکام اور ساتھ ساتھ میں پھر نمونیاں یہ بیماریاں کافی زیادہ جہاں وہ آج کل دنیا میں جو جس کو کہتے ہیں کہ بچوں کی جو کلر ہے وہ کون سی ڈیزیز ہے دیکھیں ایک وقت تھا کہ اس میں دستوں کے امراض جہاں اس سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جہاں وہ بچوں کی ہلاکت کا سبب وہ بنتا تھا ٹھیک ہے لیکن پچھلی صدی کے اندر جو سب سے بڑی ڈسکوری جس نے سب سے زیادہ انسانوں کی زندگیاں بچائی بچوں کی زندگیاں بچائی وہ نیم کول ہے ٹھیک ہے جس کو وارس کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دستوں کی بیماری سے اموات میں کافی کمی آئی ہے صحیح اور جو سانس کے امراض ہیں ان سے بچوں کی اموات اب سب سے ٹاپ پر ہیں اچھا اور سانس کی بیماریوں میں جو نمونیاں ہے وہ سب سے میجر کلر جہاں وہ بچوں کے اندر نمونیاں سب سے کامن ہیں سب سے زیادہ جہاں وہ حصہ نمونیاں کا ہے ٹھیک ہے بچوں کی مدد کی لنک کے اندر صحیح پانچ سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کے اندر جی اب اس میں نمونیاں کے جو ہے علامات کیا ہیں اگر کسی بچے کو اگر نمونیاں ہو گیا تو اس میں کیا کیا علامات سامنے آ جاتے ہیں دیکھیں بچے کی علامات میں عمر کے حساب سے تھوڑی سی اس میں مختلف ہوتی ہیں جو کچھ ان میں کامن ہیں اور کچھ عمر کے حساب سے مختلف ہیں خاص پر سے چھوٹے بچوں میں جیسے بالکل جن کو ہم نوزائدہ بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ماہ دو ماہ کی عمر کے بچے ان کے اندر جی ہے وہ علامات یہ ہے کہ بچہ جی ہے وہ دودھ صحیح نہیں پیتا ٹھیک ہے بچہ سست ہو جاتا ہے صحیح بچے کو بخار آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی سانس کی رفتار جی ہے سب سے اہم ہے سانس کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے جو پسلیوں کی حرکت ہے وہ کافی واضح طور پر نظرانی شروع ہو جاتی ہے اور پسلیوں میں بھی خاص طور سے جو سینے کی نیچے کی جو پسلیاں ہیں یا سینے کا نیچے کا جو حصہ ہے جس کو اس کی حرکت جس کو کہ خاص ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے چیس انڈرائنگ کہ بچہ جب سانس لیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اندر کی طرف جاتی محسوس ہوتی ہیں یہ کافی جہاں ہے وہ کامن علامات جہاں اس کے ساتھ بخار کا ہونا یہ کامن علامات جہاں خاصی تو علامات ہے ہی خاصی تو اور جو بھی رسپارٹی انفیکشن جس میں مثال کی طور پر گلے کی خراش ہے یا ایون باز وقت زکاں موتو اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی خاصی یہ علامات تو کامن ہے تو اس میں دیکھ سب نمونیا کے جو مینلک آزز کون کون سے ہیں کیا چیز ہے آززز میں جو جراسیم آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ٹاپ پر ہے بچوں میں اسٹرپرو کوکس نمونی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے اس کے بعد ہیمیفلس انفلونزا ہے صحیح اور اس کے علاوہ بعض کیسز میں اسٹیفلو کوکل نمونیاں بھی آسطور سے آسپیٹل ایڈمیٹیڈ پیشنٹ کے اندر جہاں وہ دیکھنے میں آتے ہیں چھوٹے بچوں میں کچھ اور جراسیم کینو یہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے اس میں سٹرپرو کوکس گروپ بی سٹرپرو کوکس کے کیسز بھی نمونیاں کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ مائکو پلازما ہے یہ تھوڑے سے کام ہے نسبتاً لیکن یہ چیزیں کامن لیے جراسیم وائرل بھی ہوتے ہیں اس میں وائرل بھی کافی کامن نمونیاں ہیں اس میں جو ہے وہ رسپریٹری سنسیٹل وائرس رسپریٹری پرابلمز کا ایک مین جو ہے وہ وائرل کاز ہے صحیح اور ایڈینو وائرس سے رسپریٹری انفیکشن کافی کامن لی جو ہوتے ہیں تو ڈاک صاحب یہ جو ہیں کہ یہ ٹرانسفر کیسے ہوتے ہیں مطلب ایک بچے سے دوسرے بچے سے ہاں یہ مینلی جو رسپریٹری ڈیزیززز ہیں وہ زیادہ تر ائر باؤن یعنی ہوا کے ذریعے ایک سے دوسرے فرد میں منتقل ہوتی ہیں جو ہوا کے ذریعے جیسے مریض کھانستا ہے چھینکتا ہے اس کے ذریعے ڈراپلٹس بنتے ہیں اور جراسیم ان کے ساتھ دوسروں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں مطلب کھانسنے سے اور چھینکنے سے ہاں مطلب جو مارا مریض ہوتے ہیں گھر میں ایک فرد کو نزلہ زکام کھانسی ہوا اب وہ کھانس رہا ہے چھینک رہا ہے اس کے ذریعے جو دراپلٹس جراسیم ہوا میں کہ ایک تو یہ کہ جگہ کی تنگی ہونا اس میں بہت سارے افراد کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ اس کو بڑھاتا ہے تو جس بچے کو اب نمونیا ہو گیا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اب فیملی کو کیا ایڈوائز ہے اور اس کی پریونشن کے لئے جس بچوں کو نہیں ہوا تو اس کی کیا پریونشن ہے ان کی دیکھیں جہاں سب سے پہلے ہم لوگ نمونیا ہی کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کیفیت کے اندر ہے کہ اس کو ٹمپریچر ہو رہا ہے ہلکا سا نزلہ کھانسی بخار ہو رہا ہے تو اس صورت میں تو اس بچے کا اگر وہ چاہیں تو اپنے کچھ ہوم ریمیڈیز سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسے شہد کا پانی ہے کچھ ہلکی جو ہے کہوہ نمونیا چائے جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا سا سودنگ ایفیکٹ ان کا ہے جس سے گلے کی خراش اور اس میں بچے کو آرام ملتا ہے لیکن اگر نمونیا کے سائن یا کچھ خطرناک علامات اگر بچے میں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں تو اس صورت میں بچے کو فوری طور پر قریب ترین جو ہے وہ ہلس سینٹر میں یا جو قریب ترین ڈاکٹر ان کے پاس اولیبل ہوں ان سے ضرور اس کا معاینہ کریں اور اس میں جو سب سے پہلے چیزیں تو یہ ہیں کہ اگر بچے کے اندر کوئی خطرناک علامات پائی جاتی ہے تو یہ امرجنسی ہے امرجنسی کی قیفیت ہے اور اس کو فورا جو ہے کسی قریب ترین ہسپتال کے اندر لے جا کر دکھایا جائے ان خطرناک علامات میں چھوٹے بچوں میں خاص طور سے نوزائدہ بچوں میں یا چھوٹے بچوں میں بچے کے لیے اگر بچہ سست پڑ جائے بچہ دودھ نہ پیئے بچہ جو ہے وہ نیم غنودگی کی قیفیت میں ہو یا خدا نخواستہ بچے کو بہت زیادہ تیز بخار ہو یا بچے کو اگر خدا نخواستہ فٹس جس کو کہتے ہیں یعنی جھٹکے شروع ہو جائیں یا بچہ جو کچھ پی رہا ہے وہ سب کچھ الٹیاں کر رہا ہے اگر اس طرح کی قیفیت ہیں تو یہ تمام خطرناک علامات ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ ہی جو سب سے اہم چیز نمونیا کی جو علامت ہے کہ چیسٹرین ڈرائنگ یعنی پسلیوں کا نچلی پسلیوں کی شدید حرکت سانس کے ساتھ اگر یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کافی شدید بیمار ہے اس طرح کی کیفیت میں اس کو فورن جائے قریب ترین اسپتال میں جا کر دکھایا جائے تاکہ بروقت اس کا علاج کیا جا سکے اور کمپلیکیشن سے بچا جا سکے صحیح شرم مندی چاروں کا ڈاکٹ صاحب شبانچو گف گوش داشتا ڈاکٹ صاحب کہ نمونیا کیسے قابل علاج کیسے مرضی بلیش یہ علامات شنگ کیسے اما گونڈوی کیسے نمونیا بیتا گوڑا یہ علامات شنگ یہ تبگی کیسے گونڈوی چکہ خاص کر نوک نوز زیادہ گوشن تھی اما دو ماہ یا سای ماہ چکہ شیر ورگا بند کنا یا تبگی ٹیمپریچر رہانے بھی یا بلکل خطرناکے سائن اما جٹکا شروع بھی فٹس کہا جٹکا اور دو میشن کہ اما سائے زیر گا اما رفتار تیز بھی یا تو شیر ورگا بند کنا یا تو اگران چی ورہان بڑا الٹی کنا یا تو بلکل بے ہوشی نیم بے ہوشی کسی اما کنڈیشن آبا تو کسی ڈاکٹر صاحب خطرناکے مطلب شنگ سائنس سپٹم خطرناکے علامت اگا یکی چوکے کسی اے وہ دن سائن ہستا فوراں کسی یا ڈاکٹری پیش بیداری یا قریبی کسی سنٹر ہستا اما جا پیش پیش بیداری ڈاکٹر صاحب کسی اما وائرس واجہ چی یا کسی بیکٹیریان واجہ چی بیکٹیریان کسی اما سائن زیرگیاج واجہ چی کسی ٹرانس فوراں اما گونڈوہ کسی اگا اگا نیمونی آست یا گا گونڈوہ مسترین گونڈوہ کسی تو زائرین کولگ واجہ چی با یا کسی پشان کے زریعہ چی کسی پہلا تو کسی ای چیز کسی مادم بے کاریز اویڈ بکا مائدہ کسانی بریکی آرہویں بریکی آرہویں بریکی آرہویں بریکی آرہویں پدا کسی شمدیمہ ساری دیں